شریح حنمان مینیوار 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 تو ہندوستان ہے اس کو بھی بڑھاوا دیا اور یوک کو ورلی بل پہ جس طرح بارتی یوک کا گھرو تھا اسے واپس اسطابط کے پرزان منٹری جی نے ایک سو ستاون جلا ارسپتالوں کو میڈیکل کولیج میں بڑھلا ڈیس کے اندر لڑک دس ہزار نئے ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹس تاکہ ڈاکٹرز کے جو پت کھاڑ لیے وہ بھرے جائے ایک راججے کو ایک ایمس ملے چاہے ہمارا نورت اسٹ کے جو اسٹیٹ ہے یا چھوٹے اسٹیٹ ہے وہاں بھی ایمس آپ دے رہے ہو اور بہت سے انترائشتے سنٹن جو دوسرے کئی دیشوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو چکیتہ پدرتی ہے بھارت کے اندر چودہ سے انیس کے اندر جو کام ہوا اسے آپ کو سیکھ لینے چیزی انترائشتے سنٹن کہہ رہے ہیں باہر ویسو کے اندر پردان منٹری جی سباپتی مہدے میں ایک نویدن کروں گا کہ ایم سی آئی سے آپ رشتہ چار پر فابندی تو منٹری جی لگا دیں گے لیکن منٹری جی جو ہرتال ہیں روز ہو رہی ہے دیش کے اندر اس کے لئے کون جمعہ دار ہے ہرتال پر چلے جاتے ہیں دوکٹر ترنس سرکار کی تنکہ لیتے ہیں چاہے جب ہرتال کر دی راجستان میں پسلے دنوں ہرتال ہوئی شو جانے گئی راجستان کی اندر اس کے لئے کون جمعہ دار ہے ان کے لئے دوکٹروں خلاف کرنے کے لئے کیس در جونہ کی ہے اس کے لئے دنوں کی رکھوالی ہو لیکن جنتہ بھی سرو پری ہے اس اڑتال کے آٹھ کے اندر اگر آپ سرکار پر دباؤ بنا کے کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائے تو اس کے لئے بھی جمعہ داری چاہے ہونے چاہے اور آپ ایم سو اسپیٹل تو دہ رہے ہو آج جوتپور اور جو دلی کا ایمس ہے جوتپور کے ایمس کے اندر بینے آپ بینہ ویڈیپتی نکالے آپ نے جاتی ایزار پر سویدہ کرمی ایک ہزار بردی ہے اب ان کو پرمانینٹ کرو گے کوئی جاتی کی دکان تھوڑی کھلی ایمس کے اندر چاہے جو لائر بردی ہے دکان ہو گئی ہوتا ہے اس طریقے سے تو پھر ایمس کا بروسہ ہی اڑ جائے گا پھر تو لوگ پرائیویٹ آسپنل جائیں گے کیوں جائیں گے تو اس کی بھی منتری جی آپ کو جانچ کرانی ہے جوتپور اور دلی کے اندر بھی جب جب جن کی سرکاریں رہی کونگریس کی سرکار رہی کونگریس کی کس جاتی کا ایمپی وہاں گونننگ کونچل کا میمبر ہے انہوں نے اپنے جاتی کے تین سو چھوڑے لگا جیے دوسرے نے چھت سو لگا جیے تو اس دندہ بن گئے ایک طریقے سے تو اس دندے کو کیسے ختم کریں یہ جانچ بھی آپ کو کرانی کیے اور ایک ایمپی آپ لگاتے ہو ایک ایمپی آپ وہاں نیوک کرتے ہو گونننگ کونچل کا اندر میرا نیویدین ایک سبھاپتی جی ایمپی کو چیز کو پتہ ہی نہیں کہ میڈیکل کونچل کے ایمپر اوپ پارلیمنٹ اور ان کے اندر دو دو ڈاکٹر جو میمبر اوپ پارلیمنٹ راجی سبھاپ لوگ سبھاک ہے جن کو جاند کاری ہو اب کچھ کو بیٹھا دوں ایمپی کو چیز کو پتہ ہی نہیں کہ میڈیکل کونچل کے ایمپر اوپ دوائی کا نام ہی نہیں جانے وہ آدمی میں بیٹھ کے کیا کر سکتا ہے تو میرا ایک مند لوگا سب اچھا بولنا ہوں سب کو پسندہ رہا تھا تو میں میں ایک ہی آپ سے چاہوں گا کہ کم سے کم دلی کا ایمس ہو چاہی جوتپکہ ہو چاہی بھارت کے اندر کہیں کا ایمس ہو میمبر اوپ پارلیمنٹ اگر شپاس کرے شپاس کرے تو منتری جی کے سیدھے عدین کے اندر ایمس ہوتے ہیں تو ہماری ایمپی کی جس طرح ہم اسٹیٹ کے اندر تین بار ایمیلے تھے ہم اگر کسی بھی اسٹیٹ کے ہسپٹیل میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو پھون کرتے تھے مجال تھی کہ وہ ڈاکٹر ہمارا مریض نہیں دیکھتا تھا دیکھنا پڑتا تھا اس کو یا ایمپی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا یہ میری پیڑا نہیں ہے یہ منسٹروں کی پیڑا ہے ایمس میں ہلاک کرنے کے منتریوں کو لائن میں لگنا پڑتا تھا میرا دیکھ لوپیس انٹی کوئس کر رہا ہوں نیویتن کر رہا ہوں میں آپ سے نمبر دیتن کر رہا ہوں روڈی جو بشے رکھا گیا ہے اسی بول رہا ہوں یہ داکٹر یہاں ہر چھوینی کے داکٹر پورے بھارت برش پہ ہے اور یہ اگر ہم صدن میں کہیں کہ ان کو جواب دال کر کے دھمکی دے کر کے ان سے اپچار کر رہا ہے یہ اس کو باہر کر کے آگے ایمس کا کہاں دیکھ رہا ہوں میں تو ان کا کہہ رہا ہوں پلیس کنگو پلیس کنگو پلیس کنگو پلیس کنگو پلیس کنگو پلیس کنگو میرا یہ کہنا تھا کہ ارتال ہو گئی راب نے سمجھو چا کر لیا سو دین ارتال چلی جو جانے گئی اس کے لئے جمہدار کون ہے لائیبیلیٹیو ستہے ہو نیتی ہے نا کہ ڈوکٹر جمہدار ہے نیتا جمہدار ہے سرکار جمہدار ہے میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سم میں ٹیلی فون کروں داکٹر تھڑا ہو جائے لیکن ہم سکے اندر بھی ممبر و پالیلیمنٹ کی تلنی کی حساب ہمارے علاقے سے مالی جائیں گے ہم سنا کر نہیں دکھا پائیں گے تو یہاں بتنے کا متلب کیا لوگ سما کا رمے گر rhetانا بتم پتا ہو پڑا ہو ویوریٰ علیلہ پڑا ہو 've Teat ہلا ہے صلازت بées اور شان سدو کی جب دیکھو صاحب شان سد سے بڑی پنچا ہے اور ہر شان سد کے علاقے سے کوئی آدمی علاج کرنا کیلئے کامرہ ہماری دینکاری میں آپ ہماری مدد کروں ہمارا خود گئی جب اتا پتا ہی ہماری اچھا ہے کہ ہمارے لوگ ماں سے آئیں ہم کوئی بات کریں میری نہیں ہے یہ تو پورے پاتورت کے امپیز کی دکھت ہے منسٹرز کی دکھت ہے میں نے دو دانا آپ کو یہ آجستان کے دو سر thank you very much for giving me this opportunity to speak on this very important موسیقی